اچھا اب یہ جو روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قاضص کلم نہیں دیا یہ بہت بڑھا ہے کہ ترادشیوں کا پہلے تو یہ بتایا یہ روایت ٹھیک ہے روایت تو ٹھیک بلکل اب اس میں کیا کہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جو کہا کہ حضور کو تکلیف زیادہ یار قرآن کافی ہے اب ان کی نیت پر بھی حملہ کیوں کریں انہوں نے کچھنی تکلیف میں حضور شفقت فرما رہا ہے دین تو پورا کر دیا مکمل ہو گیا اس نے اتر گئی اس لیے کیا لکھوانے کیسے اٹھا یہ ان کا بھی عذر ہم مان سکتے ہیں کہ تکلیف یہی لفظ کہنا کہ آپ پہ تکلیف زیادہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے مگر اللہ علیہ وسلم خود مانتے ہیں کہ دینا بہتر جب آپ نے کہا تھا نا تو دینا ہی اچھا تھا ایسے اس عذر میں اتنی جان ہے مدانہ صاحب جان کوئی نہیں کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون جانتا تھا کہ قرآن کافی ہے یا نہیں کافی تو یہ تو بہت بڑا ایک جرور پھر اگر اسی طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا دوسرے بھی ان کے ساتھ مل جاتے راضی ہو جاتے رنبہ جگرانہ کرتے پھر بھی بات جب دو پارٹیاں ہوگی ایک کہنے لگے جو حضور کہتے ہیں ایک کہنے لگے جو عمر کہتا وہ تو پھر اتنا جگرے کے شور بڑھ گیا شور بہت ہوا اور آواز میں بہت ہونچی ہوگی پھر حضور نے جو فرمیا کہ نبی کے سامنے یہ دگرا کرنے کا حق نہیں تھا اٹھ جاؤ یہاں سے اس سے بات درہ خطرناک بنگی آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہو تم نے یہ دگرا کی اور ہمارے لئے پریشانی کی بات ہے نا اب قرآن مجید نے آتا بھی ہے کہ نبی کی آواز سے آواز ہونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکییں ضائع ہو جائیں گی جی کلکس یہ جہاں چھڑانے کے لیے مولانا شبری نمانی نیل فروک میں یہ راستہ اختیار کیا کہ اس حضیث کا انکار کر دیا جائے کہ اتنا اہم واقعہ مگر صرف ابن عباس بیان کرتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے سے کسی اور نے یہ بیان کیا اس طرح کے کرینے بنا کرنا انہیں چاہا کہ جہاں چھڑانے مگر یہ دیوبان دورہ نے حضیث صاحب اٹھ کھڑے وہ برے لی ایک صحیح حضیث کا تم انکار کرتے ہو اس نے کہا صحیح حضرت عمر کو بری کرو کسی حضرت میں لے دیا ہو کیس یہ کہ آخری وقت پیغمبر ایک خواہدار کرتا اور خواہد بھی اتنی مبارک کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہیں دھگڑے نہیں ہوں گے اختلاف نہیں ہوں گے تو جب ابن عباس رضی نے یہ مجاہد بیان کی تو بڑا رو ہے جب پوچھانا آج کون سا دینے لوگوں نے کہا دمرات تو اتنا رو ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کرنا جو پلات میں کنکرینیں تھی وہ بھی چھوڑنے تو انہوں نے کہا انکھ محرات کے نام انہوں نے کہا یہی منخوس دن تھا جس میں حضور نے یہ کہا تو وہ نے شور کر دیا اور اس شور کی ویعہ سے آپ کے رستے میں ذکاوت ڈال لی تو لکھنے میں روڈاٹ کا دیا اور یہ جو کچھ اب تم بہت رہے ہیں جنگ جملال سفینی سارا اس کا بدلہ ہے اگر اس وقت تم لکھنے دیتے تھے یہ ہاتھ مرا کیوں ہوتا ہے اب ہم کیا کریں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھئی یہی کہیں گے کہ اللہ کو جو منظور سا ہو گیا کام برا ہوا یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اگر ہم کہنا کہ حضور گلت کہہ رہے چاہیے لکھوانے کا رضا آپ جھوٹے سے عمر سچادہ سے فیض دیئے تو نبی پاک کے خلاف نہیں کہیں گے آپ کہہ رضا ٹھیک تھا ہماری بدکسمتی کہہ لیں کئی چیزیں جن کی ویسے برکت سے رہ گئے شاعت بھی بہت عالم ہے موافقات لکھی چار جلنم حصول دین پر تو اس میں ایک فصل لکھی کہ استاذ کی بے عدوی سے آدمی بہت چیزوں سے محروم رہ جگتا اس میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پر رہم کرے اگر وہ تھوڑا صبر اور کرتا خدر کے ساتھ تو کئی اور راز ہمیں محروم ہوگی مگر اسے صبر نہ ہوتا گیا اور دوسرا حوالہ دیا کہ رسول اللہ کو اللہ نے بتا دیا کہ شب قدر جنہ فرہ رہا تھا رمضان کی آپ بتانے کے لئے آئے اس نحوسے لڑائی کی وجہ سے اس برکت سے بھی رہ گئے اور تیسرا حوالہ یہ دیا کہ جب رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے کوئی خلافت کا فیصلہ ہو جاتا تو شور اگل کی وجہ سے رہ گیا بعد میں پھر کیا ہوگا تنازے اب تک ختم ہی نہیں ہوئے اچھا اس بارے میں کچھ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ رزیت آرانہ کے لئے لکھوانا چاہتے تھے ہمارے پاس جو رکار میں اس سے تو پتا چلتا کیونکہ آپ نے انہی حدیثوں میں آتا میں اسی لئے کہتا ہوں کہ اگر لکھوانے کی باتوں کو مانتے تو وہ بھی اسی دور کی ہیں کہ آپ نے لکھوانے کی لکھا کہ ابو بکر کو بلا ہوتا کہ میں اس کے لئے لکھ دوں بعد میں کوئی تمنہ کرنے والا تمنہ نہ کرے اور نہ کچھ اکرا کرنے والا پھر بعد میں کہا نہیں اللہ اور مومنوں کو ابو بکر کے سواپسان دی کوئی نہیں آئے گا یا ویسے ہی آیا تھا یوں نہ رہنے تو لکھنے کو یہ لکھنے کی بات آتی ہے نا اسی بیماری کے بارے میں اچھا یہ ساتھ ہے حضرت بلکل حضرت صاحب بکر کے بارے میں اسی صحیح بخاری مسلم سب کتابوں میں آتا